کام کو بنائیں گے آسان یہ پندرہ کچھن ٹیپس نمبر ایک لہسن کے چھلکے کو ہلکا سا گرم کرنے سے وہ آسانی سے اتر جاتے ہیں نمبر دو بسکوٹ کے ڈبے کے نیچے بلڈنگ پیپر بچھا کر اگر بسکوٹ رکھیں تو وہ جلدے خراب نہیں ہوتے ہیں اور نمک کو نمی سے بچانے کے لیے ایک بلڈنگ پیپر کا ایک ٹکڑا ڈالیں نمبر دین ہری مرچ کے ڈنٹھل کو توڑ کر مرچ کو اگر فریج میں رکھا جائے تو مرچ لمبے سمیت تک چلتی ہے نمبر چار چینی کے ڈبے میں پانچ سے چھے لانگ ڈال دی جائے تو چیٹیاں نہیں آتی ہیں نمبر پانچ ادرک اور الائچی کے چھلکوں کو فیکے نہیں بلکہ پیس کر چائے میں ڈال دیں تو چائے کا سواد بڑھے گا نمبر چھے گرم تیل میں ہری مرچ ڈالنے سے تیل چھٹکنے لگتا ہے اس کے لیے تیل میں ایک چھٹکی نمک ڈالیں نمبر سات لال مرچ پیچھتے سمیے اس میں دو سے تین بوند سرسوں کا تیل ڈالنے سے اس کا رنگ لال سرک ہو جائے گا نمبر آٹ چاول کو زیادہ سمیے تک پانی سے نہ دھویں اس کی پوشٹک کا نشٹ ہو جاتی ہے نمبر نو پرانا اچار اگر سوک کر کڑا ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا تیل ملائیں اچار پھر سے کھانے لائک ملائم بن جائے گا نمبر دس سبجیوں کو کھانا بنانے کے بہت پہلے کاٹنے سے اس میں نہیت ویٹامین نشٹ ہو جاتے ہیں نمبر گیارہ گرم گرم پیر ڈالنے سے کانچ کے برطن ٹوٹ جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے برطن کو گیلے کپڑے پر رکھیں نمبر بارہ چیزوں کو تلنے کی بجائے اُبال کر یا بھون کر کھائیں تلنے سے پوشٹک تت ہانیکارک تت میں بدل جاتے ہیں نمبر تیرہ پنیر کے پانی میں آٹا گوندنے سے روٹی پراتے نرم اور سوادشت بنیں گے نمبر چودہ آلو کی سوکھی یا رسے دار سبزی بناتے سمیں اس میں بڑی الائچی ڈالیں نیا سواد آئے گا نمبر پندرہ پریج میں رکھے ٹماٹر اگر چکنے لگے ہیں تو انہیں نمک ملے پانی میں رکھیں صبح ٹماٹر تاجے ہو جائیں گے پرینٹس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری چینل کو لائک سے سبسکرائب ضرور کریے گا شکریہ 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 شکریہ